بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرورنس جیسا کہ آپ لوگوں کو تھم نیل دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میں اپنی ڈگری لے کے آؤں گی تو آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی کہ ڈگری کس طرح کی ہوتی ہے کتنے دن کے بعد ملی ہے یا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آج بائی دھوپ کافی زیادہ تھی تو نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن مجبوری تھی لانا پڑی چونکہ ڈگری میری پندرہ بیس دن پہلے کی آ چکی ہوئی تھی کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں ریسیو کر سکی لیکن اب مجبوری تھی کیونکہ ایک مہینہ اگر آپ لوگ نہیں لیتے تو پھر یہ ہرڈ آفیس چلی جاتے وہاں سے پھر فائن کے بعد آپ ریسیو کر سکتے ہیں تو میں گئی ہوں پھر ڈگری لے کے آئی ہوں اب آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کتنے دن کے بعد ملیے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو ڈگری یا ٹرانسکرپٹ وغیرہ دکھاؤں میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیر کر دوں کیونکہ کافی سٹوڈنٹس کے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ ریزلٹ کے کتنے دن کے بعد ڈگری ملتی ہے یا ٹرانسکرپٹ ملتا ہے تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ چار اپریل کو میرا ریزلٹ آیا تھا اس کے بعد پھر مجھے پانچ جون کو میل آئی کہ آپ کا جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ فائنل ٹرانسکرپٹ آ چکا ہے اب ٹرانسکرپٹ کیا چیز ہے ٹرانسکرپٹ میں بیسیکلی چار چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کا جو ٹرانسکرپٹ آف ریکارڈ یا نہیں کہ جو آپ کی پوری ڈگری میں آپ نے جو مارکس لیاں وہ سبجیکس منشن ہوتی ہیں مارکس سی جی پی وغیرہ منشن ہوتا ہے وینل سرٹیفیکٹ ہوتا ہے کریکٹر سرٹیفیکٹ ہوتا ہے انگلیش لینگویج پروفیشن سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس میں مین چیز جو ہے وہی آپ کی ہوتی ہے جس میں مارکس ای جی پی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور یہ ٹرانسکرپٹ کے تھوہ آپ کسی بھی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اپریل کے بعد جون میں مجھے ٹرانسکرپٹ مل گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ڈگری کے لیے اپلائی کیا ڈگری کے لیے آپ لوگوں کو اپلائی کرنا پڑتا ہے سٹوڈنٹ سروسیز میں جا کے وہاں پہ اپلائی فر ڈگری کا آپشن ہوتا ہے اس میں آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور جو بھی آپ کا جو قریبی کیمپس ہوتا ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو میں نے پھر سیلیکٹ کی اپنا کیمپس اور تین اگست کو جو ہے وہ میری ڈگری آ گئی تھی یعنی کہ جون میں ٹرانسکرپٹ ملا اور اگست میں ڈگری کی مجھے میل آ گئی تھی ڈگری آئے وے کافی ٹائم ہو گیا تو میں آج لینے گئی ہوں اس لیے میں آپ لوگوں کو کلیر کر رہی ہوں کہ جلدی آ گئی تھی ڈگری اتنا لیٹ نہیں کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سال سال کے بعد ڈگری ملتی تو ایسا کچھ نہیں ہے جون میں ٹرانسکرپٹ آیا اور اگست میں جو ہے وہ مجھے ڈگری مل گئی تھی یہ میری ڈگری ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس کو اپن کروں آپ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ دکھا دوں فائنل ٹرانسکرپٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس سے آپ لوگ کسی بھی جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں مین چیز یہ ہوتی ہے اس میں مارکس وغیر آپ کے دیئے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتے ہیں ڈگری میں تو مارکس منشن نہیں ہوتے نہ ہی سی جی پیہ منشن ہوتا ہے یہ چیز بھی کلیر کر دوں تو یہ اس میں ٹرانسکرپٹ میں یہ چاروں چیزیں تھیں ٹرانسکرپٹ آف ریکارڈ تھا پرو وینل سرٹیفیکٹ تھا کریکٹر سرٹیفیکٹ تھا اس کے علاوہ یہ انگلیش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفیکٹ بھی اس میں ہے تو یہ والا ٹرانسکرپٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ڈگری پہ تو یہ ڈگری ہے اس طرح سے ہوتی ہے یہ اور بڑی خوبصورت سی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں اب اس میں جو لکھاو ہے کہ اوپر لکھاو ہے وچو یونیورسٹی آف پاکستان اور اپون دی ریکمینڈیشن آف فکرٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی کونفرز اپون آگے نیم ہے اس کے بعد ڈورٹر آف لی آف بیچلر آف سائنس ان آپ کا سبجیکٹ فوریئر پروگرم تو اس کے بعد بس یہی سب کچھ ہوتا ہے لوگوں لگا ہوتا ہے وچو یونیورسٹی کے بس یہ ایک پیج ہی اس میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں آپ کے مارکس وغیرہ کچھ نے منشن ہوتا یہ ڈگری ہے تو وچو یونیورسٹی کے ساتھ سفر تمام ہوا اور ڈگری مل گئی اس کی بھی ایک بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو جب آپ کی محنت کا نتیجہ آپ کو ملتا ہے اور سٹوڈنٹ جو ابھی مجھے سن رہا ہے میری دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے لپک سب کو کامیاب کرے اور آپ لوگوں کے بھی آپ لوگوں کی محنت کا جلد صلاح ملے ویسٹ آف لکھ سٹوڈنٹس میں اپنی ویڈیوز میں اکثر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی رہتی ہوں وچو یونیورسٹی میں آپ لوگ کس طرح سے اچھا سی جی بھی اگین کر سکتے ہیں میں نے کس طرح سے کیا میرا وی یو کے ساتھ سفر کیسا رہا اور یہ سب چیزیں اگر آپ لوگ بھی وچو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی انفرمیشن ملتی رہے وچو یونیورسٹی اس رلیٹی نیو انفرمیشن ملتی رہے بیسٹ آف لکھ سٹوڈنٹس اللہ حافظ